تیاری ہے دلیل سننا نبی دعوت کتاب سننا کتاب نمبر انتالیس حدیث نمبر چار ہزار سات سو باون فور سیون فائیب ٹو مرربک تیرا رب کون ہے دیکھیں چھوٹا سا سوال بس ختم اب اس کو رٹا مارنے کا کتنے لوگ بلتے ہیں مولی صاحب ہم کو تو عربی نہیں آتی آج کل فخر والی زبان آگئی کونسی اب ہے فخر والی انگلیش میرا بیٹا کیا انگلیش میں بات کر رہا اور کبھی کبھی لوگ مولیوی کو دیکھ کر بھی آئیسی انگلیش بگھاڑتے کی بیچاریں مولیوی کو ڈاؤن کر رہے کسی ہمی لوگوں کو انگلیش آتی تو مولانا لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں آپ عربی میں چالو پڑ جائیے انتہ بین دوانہ بین سوا سوا نا رو سفر اے شازہ اے حاج یا اللہ حرام 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 یعنی لوگ چھانا چاہتے ہیں مربک تیرا رب کون ہے عربی میں ہوگا انگلیش میں نہیں ہندی میں نہیں اور دوسری زبان میں نہیں عربی تو ہم اور آپ سکھتے نہیں عربی نکالے چربی فارسی نکالے تیل اردو ہے کچھ کچھ ہندی ہے کھیل تیرا رب کون ہے اب رٹہ ماریے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ رٹہ مارنے سے نہیں ہوگا جو اللہ کو مانے گا اور اللہ کی مانے گا دو چیز ہے جو ایک اللہ کو مانے گا اور ایک اللہ کی مانے گا آرام سے اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر لا دیں گے اللہ ہم سب لوگوں کی زبان پر بس یہ سوال کا جواب آسان کر دے زور سے بولی آمین دوسرا سوال ما دین اک تیرا دین کیا ہے دین یا علیہ السلام میرا دین اسلام ہے فخر کے ساتھ کہیے بھئی ہم اور آپ اپنے اسلام کو چھوڑ کے چلنا اللہ ما شاء اللہ کہیں کہیں لوگ داڑی چھلا کے گھونتے اب مولی صاحب کھول کے بولتے لوگ بولتے مولی صاحب آپ ہساتے ہیں میں نہ ہساتا ہوں نہ میں فساتا ہوں آئینہ دکھا دیتا ہوں اچھا یہ بتائیے پورے جنگل میں داڑھی والا کون ہے آئیں بابر شیر جتنے شیر ہوتے سب کو داڑھی ہوتی ہوتی کی نہیں ہوتی ہوتی صحیح بولے اور شیرنی کو داڑھی ہوتی کیا رے بھائی اور سوسائٹی کا راجہ کون ہے شیر نوجوان تو ہم کو شیر بن کے رہنا یا شیرنی بن کے رہنا کیا سمجھ میں نہیں آتا مولی صاحب کیسے سمجھانے جائے یاد رکھئے گا مرنے کے بعد ایک ہی سنت ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی کونسی سنت ہے وہ داڑھی والی سنت ما شاء اللہ احسن کیوں اسلام پیارا واہ بھائی واہ آج کل دیکھ لیجئے خواتین کے اندر تنگ چس باریک مختصر کسی شاعر نے کہا کمی لباس کی تن پہ عجیب لگتی ہے کمی لباس کی تن پہ عجیب لگتی ہے امیرباد کی بیٹی غریب لگتی ہے یہ کیا اسکٹ پہن کے چل رہی ہے اب بولتے ہیں اسلام پیارا ہے چیلنج کرتا ہوں ہو سکتا ہیدر آباد میں چیلنج قبول ہو جائے گا لیکن دوسری جگہ نہیں ہوا ایک بھی دکان بتائیے جہاں فل اس تین کا بیبی کے لیے بچی کے لیے کپڑا ملتا ہو یہاں ہو سکتا آپ لوگ میرا چیلنج قبول کر لیں گے کہ ہاں مولی صاحب ملتا ہے لیکن ایسا موٹا والا ملتا ہے کیا جو جسم نظر نہ آئے ہاں مولی صاحب ایک دکان ہے لیکن آپ کو معلوم ہے زیادہ دکان نہیں ہے کیوں اس لیے کہ مارکٹ میں کوئی خریدار نہیں ہے نام دو لیتے اسلام پیارا ہے تو زبان پہ چڑھے گا میرا دین اسلام ہے میرے بھائیو تو عمل کیجئے گا تو وہاں ہوگا اس لیے ذرا اچھی طریقے سے تیاری کر لیے تیسرا جو بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہے وہی کامیاب ہے ایک چونتہ سوالہ ہو رہا ہے وَمَا يُدْرِقَ آپ کو کیسے پتا چلا یہ سوال لے نشان لگتا نا تک تو میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں ایمان لائیا اور میں نے سچا جانا اس لیے میرے بھائیو قرآن سے جڑ کے رہیے پھر دیکھئے فائدہ کتنا ہے تیاری ہم نے اور آپ نے کر لی جس طرح دنیا میں پاسپورٹ کی تیاری ویزا کی تیاری اور اگر تھنڈی کا موسم آ جائے تو تیاری بھائی کوٹوٹ لے کر آنا ہے اور گرمی کا موسم آ جائے تو ایسی لگانے کا اور تھنڈا پانی پینے کا وغیرہ وغیرہ اور تھنڈی میں ہیٹر وغیرہ سب پوری تیاری ہر چیز کے لیے تیاری لیکن آخرت کے لیے بولتے جو ہوگا دکھا جائے گا آج کل لوگوں کی ایک دلیل ہو رہا ہے مولی صاحب جو ہوگا دکھا جائے گا اگر ہمیں اور آپ کو کہیں جانا ہو اور اپنی گاڑی پہ جانا ہو تو دو چیز چیک کرتے ایک تیل دیکھتے اور ایک ہوا دیکھتے اگر ہم اور آپ تیل نہیں دیکھیں گے تو ہمیں اور آپ کو تیل لے کے جانا پڑے گا مسائل کھڑے ہو جائیں گے گاڑی کو چیک کر لیے تا بھئیہ دور جانا ہے اب اگر گاڑی ہماری پھنس گئی جنگل میں تیلیں نہیں ہیں تو کہا کیجئے گا پھنسے رہیے تو پہلے سے چیک اور اس میں دیکھئے سگنل آتے رہا تھا بھئیہ تیل ڈال لیجئے تیل ڈال لیجئے دنیا میں اللہ تعالی بہت سارے سگنل دکھاتے آخرت کے لیے کسی کو ہارٹ اٹیک آیا چلا گیا سات میں تھا ہی نہیں رہے بھائی سگنل ہے تیاری کر لے بھائی سگنل سگنل کتنے نظر آ رہے ہیں لیکن ہم اور آپ تیاری کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں بھولے نہیں میں تو سب سے آخیر میں مروں گا آخیر میں مری گا تو جنازہ کون پڑے گا کہا ہے کوئی ایسا سوچ رہے ہیں بھائی میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا بھائی ہو ہر چیز کی تیاری دنیا میں پہلے ہو رہی ہے اچھا یہ بتائیے افتاری اگر کرنا ہو اور افتاری کا آئٹم لانا ہو تو مغرب کے وقت جائیے گا خریدنا ہے یا زہری سے خرید لیجئے گا ماشاءاللہ خواتین تو زہری سے افتاری کی تیاری کرتے ہیں الحمدللہ پھر بھی ہم لوگ بڑے ناشکرے کبھی ان کا نام نہیں لیتے صحیح ہے کی نہیں تو افتاری کی تیاری پہلے سے اور آخرت کی تیاری بولے جو ہوگا دیکھا جائے گا آمہ یار چل سکتا کیا اچھا یہ بتائیے ایک اپنے ہاتھ میں ایک ریموٹ آ گیا نہ جانتے ہیں اس طرح دبائیے گا تو گاڑی کا جو لوک ہے نا وہ سیٹی مارتا اس طرح دبانے سے یعنی کھلے گا کی بند ہوگا کہ جو پہلے کیجئے گا تب نہ ایسا ہوگا تو میرے بھائیوں دنیا کے اندر ہر چیز کے لیے تیاری اور فکر پہلے سے ہے آخرت کے لیے پہلے سے ہے فکر کیا تیاری کرتے جائیے بچار سوال جو ہوا کامیاب